اسلام علیکم گائز امید کرتا ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج فرائیڈے کا دن ہے اور صبح کے بعد چکے ہیں نو میں ویٹ کر رہا ہوں میستری کا میستری نے پہلے میں سے بولا تھا کہ وہ منگل کی شام کو آئے گا پھر اس نے بولا بھرد کی شام کو آئے گا فائنڈی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی میں فرائیڈے کی صبح صبح آ جاؤں گا تو میں آکھے کام شروع کروں گا ابھی تک وہ نہیں آیا اس کو کال کر رہا ہوں وہ کال بھی پیکنک کر رہا اور میں کر رہا ہوں انتظار میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں میں نے اینٹوں کو پانی بھی لگا رکھا ہے اور ایون کے ادھر سیمنٹ بھی مجود ہے تاکہ وہ آئے اور ادھر جتنا جلدی ہو سکے کام سٹارٹ کرے میں نے باقی برڈز تو اپن نہیں کیا پہلے میں پیجنز کا کیج ہے ان کو اپن کرتا ہوں پیجنز کو نکالتے ہیں باہر پیجنز کا کیج کھول دی ہے ان کو دیتے ہیں جی باجرا پہلے یہ پانی پی لیں دوستو یہ جو پیجن ہے میں نے سنڈے برے دن لیا تھا آپ دیکھیں گے میری اس ویڈیو میں جب میں نے لیا مجھے نہیں پتا تھا میں نے صحیح طرح دیکھا بھی نہیں اس بیچارے کا ایک پاؤں ہی نہیں ہے جس سے میں نے پرچیز کیا اس کی ہاتھوں کی صفائی سمجھ لیں آپ تو مجھے تو بالکل آئیڈیا نہیں ہوا کیونکہ اس نے مجھے نیچے پاؤں سے پکڑ کے دکھایا تھا اس نے کہا دیکھیں جی میں نے آنکھ بغیرہ دیکھی اس کے پر بغیرہ دیکھیں ان کے خوبصورت لگا میں نے لے لیا لیکن وہ جب میں آیا اور گھر دیکھا میں نے بعد میں تو مجھے بس چلے میں نے کہا تو اس کا پاؤں بھی نہیں تھا لیکن ابھی یہ کہ چل رہے جاؤں گا اس کے پاس میں سنڈے والے دن انشاءاللہ بات کروں گا ضرور ان کو میں گندم دیتا ہوں آہ 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 نہیں رہے یہ میرے پاس لیکن تھوڑا دور ہیں ان کو بھی دیئے گندم یہ بھی کھا رہے ہیں تو میں باقی بھی دیتا ہوں یہ مرگی کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیئے یہ تھوڑا سا کالا ان کا جو بچے ہے مرگی کا یہ بیمار تھا لیکن الحمدلہ ٹھیک ہو گیا بہت جلد یہ جو براؤن پیر ہے پیجنس کا یہ بھی انڈے دیں گے ان کو میں باجرہ دیتا ہوں باقی بڑزی میں نے نکال لیا ہے کیج سے باہر یہ کھا رہے ہیں اس طرف اس میں یہ جو توتہ ہے کیج سے میں نے نکال لیا تھا یہ تھوڑا بیمار تھا تو اس کا ٹریٹمنٹ ابھی چل رہے ہیں انشاءاللہ جلدی صحیح ہو جائے گا ان کو بھی میں دن 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 دے دیتا ہوں بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ازاد کر دیں تو آج میں انشاءاللہ ازاد کر دوں گا ان کو میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی پرندے کو قید میں رکھوں میں جو بھی بڑز وغیرہ مارکیٹ سے لے کر آتا ہوں تو ان کو میں کچھ حرص اپنے پاس رکھوں گا اس کے بعد میں ان سب کو ازاد کر دوں گا آج میں مینک ازاد کروں گا یہ مسالہ بنانے لگیں اب ریٹ ڈال دیا اور یہ ہے سیمنٹ یہ سیمنٹ ڈال لیں یہ ڈال دیا ہے سیمنٹ اب اس کو کریں گے مکس یہ ہو رہے مکس ریٹ اور سیمنٹ کا مکشر تیار ہو گیا ہے اس میں اب پانی ڈال لیں پھر اس کو مکس کریں گے یہ جمشید بھائی نے مسالہ بچھانا دیا نیچے اور یہ انٹ لگانا سٹارٹ کر دیا ہے تو مریوں کے نئے گھر کی شروعات ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ دیوار بھی سٹارٹ کر دیا ہے اس کو آکے اس لیول پر روک دیا ہے یہ در بھی ایک ادا اور ردہ لگے گئے کمپلیٹ ہو جائے گی اب میں جاتا ہوں اوپر اوپر سے لے آتا ہوں پھٹے تاکہ جو ان کی پارٹیشن کرنی ہے وہ ہو جائے یہ پڑے میں پھٹے تو ان کو میں لے جاتا ہوں نیچے ویسے میرے پاس ادھر بھی سپیس ہے پڑی میں اپنا سیٹ اپ اوپر بھی کر سکتا ہوں لیکن فیلال میں نے بھی نیچے ہی رکھا ہوا ہے اوپر بھی میں اپنا سیٹ اپ کر سکتا ہوں برڈز کا تو جب پریندیں ہمارے زیادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ برڈز کا سیٹ اپ اوپر کر لیں گے ایک میں نے یہ پھٹا نیچے لے کر جانا ہے اس پھٹے کو میں نیچے لے جاتا ہوں بھاری ہے یہ میں پھٹا لے آئے ہوں نیچے اب اس کی پارٹیشن لگا رہے ہیں تاکہ ایک کھانا اس طرح بن جائے ایک اس طرح بن جائے اور اس کے اوپر بھی دو بنانے ہیں جی دوستو اس مینا کو میں کرنے لگوں آزاد یہ ہے مینا اور آزاد کر دی ہے لیکن آزاد ہوتے یہ نیچے بیٹھ گئی ہے جاؤ بھئی اڑ جاؤ بیورد یہ ہیں چھوٹے ابھی اڑ نہیں سکتے تو میں نے اڑانے کی کوشش بھی کی ہے لیکن یہ اڑے نہیں ہیں تو واپس اب ان کو تھوڑا بیٹ کرتے ہیں ان کا تاکہ یہ بڑے ہو جائیں پھر ان کو اڑا دیں گے لیکن میں نے ان کو اڑانے کی کوشش کی ہے یہ چھوٹے تھے مجھے نہیں معلوم تھا یہ بچے ہیں ابھی ابھی میں نے اس کو یہاں ٹینی پر رکھ دی ہے اگر یہ اٹھنا چاہے تو اڑ جائے یہ ڈال رہے ہیں اس کی چھت پھٹوں والی ہے پہلے لمبے پھٹے ڈالیں پھر اب یہ چھوٹے پھٹیاں ڈال رہے ہیں کھٹا گی پھٹے 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 پھٹ säکر مٹک پھٹے 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 مٹیں ہلکا ہلکا لگانا ہے جتنی اینٹ گلی ہوگی اتنی اس کی مضبوطی زیادہ ہوتی ہے یہ دو خانے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اوپر والی بھی شروع کر دی ہے جمشید بھائی لگا رہے ہیں اوپر بھی اینٹیں یہ چبوڑ ہے اس کو ہم مرگی کے جو اوپر والے خانے ہیں ان کی چھت پر لگا دیں گے تاکہ وہ کور ہو جائے یہ دوار کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ والی دوار لگا رہے ہیں یہ سائز ہے ادھر آرام سے مرگیاں بھی رہ جائیں گی بلکہ میرا تو ابھی یہ ہے کہ جو مرگی جو دو مرگی ہیں انہوں نے انڈے دینے ہیں بہت جلد انشاءاللہ انڈے دیں گی تو ان کو یہیں کڑک کرویں گے ایک کو ادھر رکھ لیں گے ایک کو آگے رکھ لیں گے باقی جو نیچے والے خانے ہیں اس میں بھی مرگیوں کو رکھ لیں گے جی ویورز یہ دوار بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے اس میں دو ردے رہتے ہیں وہ لگ جائیں گے تو یہ اس کے برابر پہنچ جائے گی ویورز اس کو اس لیے اس طرح کر رہے ہیں تاکہ یہ ذرا مضبوط ہو جائے کیونکہ یہ پھٹیاں رکھی ہوئی ہیں پھٹیاں کے اوپر دیوار لگی ہے وہ ہیل بھی ری تھی تھوڑی تھوڑی تو اب یہ یہ کہ اس طرح مضبوط ہو جائے گی آج بڑے دنوں بعد ہاشیر بھائی بھی آئے ہیں ہمارے پاس اصل میں ان کے ایکزیمز ہونے والے ہیں تو مسروف ہوتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں ایکزیمز ہو رہے ہیں اچھا ایکزیمز ہو رہے ہیں بلکے یہ جمشید بھائی نے اوپر کی چھٹ تو ڈالنے کے لیے جب بورڈ رکھ دی ہے لیکن تھوڑی سی کم ہو رہی ہے اب ان کو یہ والی اٹھا کے دے دیتا ہمیں اس سے کور ہو جائے گی لیکن تھوڑی سی یہاں سے گیپ ہے ابھی پھٹیاں موجود ہیں پھر وہ ہی رکھتے ہیں تاکہ یہ چھٹ کمپلیٹ ہو جائے جمشید بھائی کی ہائٹ نہیں پہنچی انہوں نے یہ انٹے رکھی ہیں نیچے اور یہ لگا رہے ہیں کیل دیوار کے اندر تاکہ یہ ہمارا شاپر ہے پولو تین وغیرہ یہ دیوار کے ساتھ ہی لگا رہا ہے اور بارش کا پانی اندر نہ جائے جی دوستو فائنلی جو مرگیوں کے کھڑے ہیں وہ ہو گئے ہیں کمپلیٹ تو میں بہت خوش ہوں اب جو ہماری مرگیاں ہیں دو عدد وہ انہوں نے انڈے دینے ہیں تو وہ جب کوڑک ہوں گی تو ان کے اندر ہی رائیں گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں اپنے سیٹ اپ پر کوئی اور چیز لے کے آتا ہوں تو ہمارے پاس سپیس ہوگی اس کا ہم رکھ لیں گے ادھر اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ریبٹ ہیں انہیں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی جو فیمل ریبٹ ہے وہ کافی ویک ہو گئی ہے اس نے سرنگ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر جاتی بھی ہے اور اب پتہ نہیں اس نے بچے دیا ہوئے یا نہیں دیا ہوئے کیونکہ میں نے وہاں سے اس کی کھدائی بغیرہ نہیں کر کے دیکھی تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جب بھی ہوگا دیکھیں گے اس کے بچے آتے ہیں یا ابھی بس ویسے انہوں نے سرنگ بنائی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس بوکس میں ضرور اپنی اپینین دی جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ